ہم دنیا جہاں کے بڑے بڑے معاملات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں جمہو کشمیر کی سیاست کا کیا حال و احوال ہے انتخابی منصور تو بن رہے ہیں لیکن انتخابی محاذ میں کون سی جماعت کہاں کے لیے دوڑ رہی ہے اور کچھ لوگ گھر واپس لیکے گھر کے باہر کا رستے کی بات بھی کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہمارے خاص پروگرام یعنی سپیشل ریپورٹ میں اس وقت موجود رہے گا لیکن سب سے پہلے انتخابی محاذ اور انتخابی ماحول انتخابی ماحول یا انتخابی محاذ کی سرگرمیاں پچھلے دنوں اس وقت زبردست جوہن پہ دیکھنے کو ملی جب جمہو کشمیر میں وزیراعظم نے اپنے دورے کے دوران سین آگر کے اس کے ایسی سے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ اب کی بار جمہو کشمیر کی عوام اپنے ووٹے یا اپنے حق رائدی کا استعمال کر سکتی اور اس کے بعد سیاسی محاذ پہ کافی گرمار دیکھنے کو ملی کچھ آنے اور جانے کی بات بھی ہوئی لیکن سب کے بیچ میں ناشنل کونفرس نے انتخابی منشور کے حوالے سے اپنی پانچ رکنی کمیٹی کی تشکیل بھی دی اور سب کا وزیر درہیم راتھر کی سربراہی میں بنائی گئی اس کمیٹی کو پینتالیس دنوں کے اندر اندر اپنا انتخابی منشور سامنے رکھنے کی انشور کے حوالے سے جو پنتالیس دن لگ رہے ہیں اس کے بعد کیا کوئی انتخاب ہو رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی ہو جائیں گے سیاسی حلکوں سے لے کے ہم حلکے یہی بتا رہے ہیں کہ جو ہی جمہو کشمیر میں یاترہ ختم ہوگی اس کے فورا بعد جمہو کشمیر میں انتخابات شروع ہو جائیں گے لیکن اس سب کے بیچ میں ناشنل کونفرنس پی ڈی پی کانگریس اور دوسری جماعتیں لگاتار اپنی میٹنگوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے اور سین آگر میں بھی آج ناشنل کونفرنس کی دو روزہ ورکنگ کمیٹی کا اجلاش مناقض ہوا فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ سمید ناشنل کونفرنس کے بڑے لیڈران نے آج کی اس میٹنگ میں شرکت کی اور ابھی بھی یہ میٹنگ جاری ہے آج صبح سے سر جوڑے ہوئے ناشنل کونفرنس کے لیڈران بیٹھے ہوئے اور یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوش کریں کہ آگے کا اللہ عمل کیا مرتب کیا جائے گا پی ڈی پی کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کل سے سوشل میڈیا سے لے کے ایک نیجی ٹیلیویجن چینل پر جو خبریں چلی ہیں اس کے حوالے سے خود محبا مفتی نے اپنے پارٹی کارکران کو ایک سٹویٹ میں ایک میسیج میں اپنے سوشل میڈیا کا جو ویٹس اپ ہے اس میں ایک میسیج کے ذریعے بتانے کی کوشکی ہے کہ اس طرح کی افواہ سے غریز کیا جائے لیکن نیشنل کانفرنس سے لکے پی ڈی پی کے حلکوں تک سیاست بڑی گرم ہے اور کانگرس خود بھی اس میدان میں آگے بڑھ رہی ہے بی جے پی بھی بڑی کوشش کریں اپنی پارٹی سے لکے سجاد گینی لون کی پیپلز کانفرنس بھی اس محاذ میں آگے بڑھنے کی بھرپور کوش کریں لیکن سین آگر میں آج نیشنل کانفرنس کی ایگزیکیٹوی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس پہلی نظر اور اسی نظر کو ہم آگے لیے چلتے ہیں میرے ساتھی میر حلال ہانجوری سین آگر سے ہمجھے جوائن کر رہے ہیں میر حلال ہانجوری سمجھانے جانیں گے کہ آج کی اس میٹنگ میں ورکنگ کمیٹی کا جو خاص اجلاس ہو رہا ہے اس میں کیا منشور کیا مدہ کیا مقصد اور نیشنل کانفرنس آگے کیا کرنا چاہتی ہے کیا سمجھنا چاہتی ہے آج اجلاس کا خاص مدہ رہے گا لیکن پیڈی پی سے جس طرح آپ تصاویر میں دیکھ رہے ہیں یہ دو دن کی پہلی میٹنگ ہے اور اس میٹنگ میں پیڈی پی میں جو نام آ رہے ہیں ان کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہے کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ کچھ کو ایکسپٹ کچھ کو ریجکٹ کیا جا رہا ہے اس طرح کی افواہیں بزار میں لیکن جو بھی افواہیں پیڈی پی حل کے بتا رہے کہ ان پر کوئی بھی کان درنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے اسی بیچ میں ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور ذراعہ میں تین لیڈران کا نام بھی آ رہا ہے جو خطے پیر پنچال سے پیڈی پی میں واپسی کی باتیں کر رہے ہیں نورت کشمیر سے بھی کچھ لیڈران کا نام آ رہا ہے اور سوٹ سے بھی پیڈی پی کے کچھ ان لیڈران کا نام آ رہا ہے جو پیڈی پی میں واپسی کی امید اور واپسی کی راہیں تلاش رہی یا دیکھ رہی اور پیڈی پی ہلکوں سے بھی خبر آ رہی ہے کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ بھی ان سے رابطے میں ہے اور اس رابطے کو اور مزید بڑھانے کے لیے اگلے اور دو دن تقریباً لگ سکتے ہیں لیکن نیشنل کانفرنس کی میٹنگ میں کیا ہے میر حلال ہنجوری کے پاس سیدھا چلتے ہیں بہت بہت شکریہ حلال آپ سے جنرل چاہیں گے نیشنل کانفرنس کا دو روزہ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس اور دو روزہ اجلاس ابھی بھی جاری ہے کیا منشور سے لے کے محاذ جتنے بھی انی پہ باتیت ہو رہی ہے یا کچھ اور معاملہ بھی ہے آج کی اس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں بلکل سنم آج کی صبح سے ہی سرینگر کی اندر پارٹی کے صدر یعنی نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبدالا اور نائب صدر عمر عبدالا کی جو صدارت اور قیادت ہے اس میں یہ میٹنگ آج صبح شروع ہوئی ہے اور تقریبا خطہ پیر پنچال جمہوریجن اور کشمی ریجن سے اکاون جو میمران ہیں انہوں نے اس میٹنگ کے اندر شرکت کی ہے حالانکہ ورکنگ باری کے اندر جو نیشنل کانفرنس کی ہے اس میں کل اکتیس میمران ہے لیکن آج کچھ سپیشل انوائٹیز اس میں لائے گئے تھے تو جس کی وجہ سے یہ تعداد اکاون تک پہنچ چکی ہے اور جو اس میٹنگ کا ایجنڈا ہے جو دو دن تک جارے رہنے والی ہے وہ یہی ہے کہ ایک کہ جو موجودہ پولٹیکل سیناریو جمہور کشمیر کے اندر ہے اس پر ایک ڈسکرشن کیا جائے اور ریسنٹلی جو انتخابات ہوئے ہیں آہ اس کے اس کے حوالے سے جو آگے کنٹینیوٹی رہے گی اس پر آہ جو ہے آج گپتو چنید ہو رہی ہے نمبر ون نمبر دو اس میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے نیشنل کانفرنس کو آہ مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے اور تیسرا ایجنڈا آہ وہ یہی رکھا گیا ہے کہ آنے والے اسمبلی انتخابات کے حوالے سے کیا کچھ لاحے عمل مرتب کرنا ہے اور اس نسبت سے جو کانسٹینسی لیول پر آہ پارٹی کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ کیسے عوامی رابطہ مہم جو ہے اس سے آگے بڑھا دیا جائے ان تین نقاط کو لے کر آج یہ میٹنگ شروع ہوئی ہے اور اس حوالے سے مختلف ممبران اپنی رائے بھی دے رہے ہیں اور حالے انتخابات میں جو آہ کمیاں پیشیاں رہی ہیں اس میں آہ کیا کچھ آگے کرنے کی ضرورت ہے کہاں سے انہینس کرنے کی ضرورت ہے کہاں سے آہ کمی کرنے کی ضرورت ہے اس نسبت سے آج اپنے آہ جو نیشنل کانفرنس کے ممبران ہے انہوں نے اپنے اپنے رائے رکھی ہے یہ میٹنگ نہ صرف آج یہاں پر آہ مناقض ہوئی بلکہ یہ کل بھی جاری رہے گی اور اس نسبت سے کل بھی آہ مزید گپتگو جو ہے وہ اس میٹنگ کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے حلال ایک سوال جو ہے جو پچھلے کئی دن اس سے افاہین بھی چل رہی تھی کہ انتخابات نہیں ہوں گے کچھ ایسا بھی چل رہا تھا اور نیشنل کانفرنس نے باز دفتہ طور پر اپنی منشور کمیٹی بنا دی پنتالیس دن کی تاریخ لڑا رکھ دی اور چونکہ نیشنل کانفرنس کے سورسز بھی بڑے ستگڑے ہیں دلی میں تو اس سے ایک چیز کی تصدیق ہو رہی ہے کہ پنتالیس دن کے بعد الیکشن ضرور ہوں گے کیا اس طرح کی کوئی خبریں آپ کے پاس آ رہی ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ میڈیا ہاؤسز کی جانب سے بھی یہ خبر چلائی گئی ہے کہ آہ شاید جمعہ کشمیر کی اندر جو انتخابات ہیں آہ وہ ڈی ریل ہو جائیں گے پوسٹ فون ہو جائیں گے لیکن آہ جب کچھ نیشنل کانفرنس کی سینئر قیادت کے ساتھ یہاں تک پیڈی پی کی کچھ سینئر قیادت کے ساتھ آہ میں نے اس نسبت سے بات کی ہے آہ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دراصل آہ جو بی جے پی ہے وہ آہ یہاں کے عوام کو یہاں کی پولٹیکل پارٹیز کو ڈاک میں رکھنا چاہتی ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر اس طرح کی افوا یا اس طرح کی خبریں چلائی جاری ہے کہ انتخابات آہ فیلال نہیں ہو جائیں گے یا اس سال نہیں ہو جائیں گے تو اس سے یہ پولٹیکل پارٹیز جو ہے گراؤنڈ پر کام نہیں کریں گے یہ ان کا کہنا ہے اور اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے آہ سپریم کورٹ آب انڈیا کی دیلیکشنز ہے ہوم میریسٹری کی جانب سے بھی آہ جو ہے کنزنٹ ہے اور اس نسبت سے پریپریشن بھی ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشن بھی کئی نہ کئی تیار ہے اور وہ مطمئن ہے کہ یہ انتخابات آہ اپنے وقت پہ ہو جائیں گے سپٹمبر سے پہلے پہلی ہو جائیں گے اور ان کا الزام ہے کہ یہ جو افوائے ہیں یہ ایک مقصود پارٹی کے اشاروں پر کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں کی پولٹیکل پارٹیز اس ایگزرسائز کے اندر ابھی سے آہ تیاریاں نہ کریں چلیے بہت شکریہ امیر حلال ہانجوری بہت بہت شکریہ نیشنل کونفرنسلے کے پی ڈی پی یا کچھ اور حلقے جو انتخابات کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ایسا شاید دیریل انتخابات ہو جائیں تو اس کے پیچھے کی کہانی یہ لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ٹھیکرا جو ہے یہ بی جے پی کا پھوڑا ہوا ہے اور بی جے پی نہیں چاہتی ہے کہ لوگ معلوم ہو جائے سیاسی جماعتوں کو پتا چل جائے انتخابات ہوں گے تو اس لیے وہ تیاری کریں گے لیکن پی ڈی پی کے حلقے میں تیاریاں زور شور سے ہیں اگلے دو دن بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور نئی روف ہیں کہ حوالے سے پی ڈی کریں کہ لگ بگ آٹھ لوگوں کی فرست ہے جن پہ اس پا اس وقت پی ڈی پی ورک آٹ کر رہی ہے یہ سیاست کے گلیاروں میں ایک خبر لیکن انتخابات کے محاذ میں عوامی نیشنل کونفرنس بھی آگے بڑھنے کی بڑھ پور کوش کری ہے اور عوامی نیشنل کونفرنس بھی اب تک دو میں لگی ہوئی ہے عوامی نیشنل کونفرنس کے نائب صدر مزفر حمد شاہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہیں کہ وہ بھی انتخابات کی سرگرمیوں میں جڑ چکے ہیں اور سیناغر سے وہ دو نشستوں پر اب کی بار انتخابات لڑنے کی بات کریں اور بتایا جا رہا ہے کہ مزفر شاہ سیناغر کے شہر خاص سنے کے شہر عام تک دو نشستوں پر انتخابات لڑ رہے ہیں تو کیا مزفر شاہ وہ الائنس کی کبھی بات کرتے تھے اس کے ساتھ جھوڑے رہیں گے یا اس سے بھی وہ بھی باہر ہو جائیں گے وہ گپکار الائنس جس کے کبھی مزفر شاہ روح روان سمجھے جاتی تھی کیا وہ بھی باہر ہو جائیں گے اس سے یہ بڑی دیکھنے والی بات ہوگی دیکھ رہے ہیں آپ پروگرام سپیشل ریپورٹ دو پہر کے سپیر کے چار بجے کا میں سینم ایجاز اور سپیشل ریپورٹ میں ہم دنیا جہاں کی بڑی بڑی خبروں سے آپ کو باخبر کرتے ہیں اور اسے خبر کے پیچھے کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگلا پڑا ہمارا جمہو پچھلے ہفتے انہوں نے عہدے اور رازداری کا حل بھی لیا ہے اور یہ جمہو کشمیر کا دورہ ان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا بسیت آرمی چیف اس سے پہلے وہ نوردن کمانڈ کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور کل سینگر میں وہ پندرہ کور ہیڈکوارٹر پہنچنے کی خبری آ رہی اور دفاعی ذراعہ بتاتے ہیں کہ سینگر میں پندرہ کور ہیڈکوارٹر پر افسران اور جوانوں سے ملنے کے بعد وہ اگلی چوکیوں کا دورہ بھی کریں گے اور وہاں بھی جوانوں سے بات کریں گے خطاب کریں گے یہ بری فاج کے سربراہ کا جمہو کشمیر کا دورہ جس کے بارے میں متوقع طور پہ یہی بتا جاتا ہے کہ کل ہوگا لیکن کل کی بات کرے تو کل کیا آپ کے علاقے میں بجلی تھی اور کیا کل ہوگی جس ہر جگہ ہم سے پوچھا ہی جاتا ہے بجلی کی مار برائے راست پڑ رہی ہے اور بجلی کی مار کس طرح سے پڑ رہی ہے کہ چوبیس گنٹوں میں اس گرمی میں اس موسم میں جب ہر طرف بجلی بجلی کی ہریالی ہوا کرتی تھی بجلی ندارت ہے اور اس کی کہانی کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی ہے کے پی ڈیل جو کشمیر میں بجلی فرام کرتا ہے اس کا عددار کہتے کہ بجلی ہے لیکن عام لوگوں کی شکایت ہے کہ بجلی نہیں ہے اگر ہے تو نہیں ہے کیوں ہے یہ سوال ہر جگہ سے پوچھا جاتا ہے اور اس پر ہر جگہ سے سوال یہی پوچھا جاتا ہے کہ کیا ترسلی نظام ایسا ہی ہوتا ہے اس ریاست میں اس علاقے میں جہاں بجلی کے نظام پہ کروڑوں اور عربوں رپے خرج کیے جا چکے ہیں اس کے بعد تصویریں ہمیں یہی آنی چاہیے ہر جگہ پہ بجلی کے کھمبے نہ ہونے کے بجائے تارے جو بجلی کے ہیں وہ کن سے گزر رہی ہے اور ذرا سوال کشمیر کے پلواما کی تصاویر کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کی دادفریاد بھی اور اس دادفریاد میں اکثر جگہوں سے کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بجلی کی فیس میں آئے روز کا جو اضافہ اور آئے روز کے اضافے کے ساتھ ساتھ پھر بہتر جو انفرسٹرکچر نہ ہونا خود اپنی مقاہانی بیان کرتا ہے کشمیری کبھی یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ ہم پدرم سلطان بودھے یعنی ہمارے باپ دادا مہراجہ تھے کس میں تھے تو پوچھا جاتا تھا کس میں تو جواب آتا تھا کہ ہمارے اپنے بجلی کے زخائر ہیں وہ بجلی کے زخائر ہونے کے باوجود بھی عام کشمیری جب بجلی کی شکائد کرے تو اس کے بعد اپنے ماتھے کو ہی پیٹا جا سکتا ہے اور کوئی باویلا کیا جائے تو پلواما سے لکے وادی کشمیری کے دوسرے سمیں بجلی کی مار پر عام آدمی کی کیا فریاد سنیے گا سمیں بجلی کی مار پر عام کشمیری کے دوسرے نا بجلی نا ٹرانس فارمر یہ عام لوگوں کی فریاد عام لوگوں کی شکائت اور شکائت کو ازالہ سرکار کر سکتی ہے عام آدمی بیچارہ دہائی ہی دے سکتا ہے لیکن عام آدمی کی شکائیات کا ازالہ کرنے کے لیے سرکار نے عوامی دربار بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہے سین اگر کا عوامی دربار جو ایڈیشنل چیف سیکٹری شالین کابرا کی سربراہی میں آئی سین اگر میں ملاقت ہوا عوام کے مسائل تھے سرکار سامنے تھی اور عوام کے مسائل اور سرکار کے عام نہ سامنا جب ہوا تو لوگوں نے شکائت کے امبار سامنے رکھے شہر خاص کے لوگوں نے بھی شکائت کی اور شہر خاص کے لوگوں نے سب سے پہلے سین اگر سمارٹ سیٹی کا رونا روتو ہی بتایا کہ سمارٹ سیٹی کا نام تو دیا گیا لیکن شہر خاص کے لوگوں کے سروں پر ننگی تلوار کیوں یہ سوال شہر خاص کے لوگ تھے اور شالین کابرا سے لے کے انتظامیہ کے ہر پرزے نے یہاں پہ یقین دلایا کہ لوگوں کے مسائل ہیں ان مسائل کو اضالہ کرنے کی کوشش کی جاری ہیں اور اسی کوششوں کے پس منظر میں کچھ تکلیفیں ہوئی جاتی ہیں لیکن لانگ رن کے لیے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اچھے ہوں گے شہر خاص کے لوگوں نے پانی کی پریشانی بھی بتائی اور شہر خاص کے لوگوں نے آج کے اس خاص موقع پر شہر خاص سے لے کے شہر عام میں یعنی اوپری اور نسلے شہر میں بجلی ڈپارٹمنٹ سے لے کے پانی کے مسائل پر واویلا کیا اور جلد شکتی محکمے کے افسران تک کو بھی سامنے رکھا گیا اور ناظرین اب ذرا سہر و تفریقی بات کرنے ہر اعتوار سونوار معاف کیجے گا سنیچر اور اعتوار کو بڑی تعداد میں ہمارے سرکاری سکول ہو یا پرائیویٹ سکول اپنے بچوں کو لے کے ہماری ٹوریز ڈسٹنس پہ پہنچ جاتے ہیں اور سرکار نے ان پر اب سوال اٹھائے ہیں گل مرگ ڈیولپنٹ اعتوارٹی کے عدداروں نے بازہ پتہ طور پر ایک سرکولر بھی جاری کیا ہے اور ان میں سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں کو بتایا گیا ہے کہ it is no bound for students and schools on weekends یعنی سنیچر اور اعتوار دو دنوں کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں کے بچوں کو ٹوریز ڈسٹنے سے خاص طور پر گل مرگ جانے کی اجازت نہیں ہوگی اس کی سب سے بڑی وجہ وہ جو ٹورس فلو ہوتا ہے اور اس ٹورس فلو میں بچوں سے لے کے اساتذہ کو پریشانی ہوتی ہے حکم نامہ بازابتہ طور پر گولمنٹ گورنمنٹ نے نکالا ہے اور گولمنٹ ڈیولپنٹ اعتوارٹی نے بازابتہ طور پر ایک ایڈوائزری بھی جاری کی ہے اور اسی حوالے سے بتاتے ہوئے بتایا ہے کہ آخر یہ سارے معاملات تو ہیں ان پر نظر رکھنا ضروری ہے بانتے ہیں کہ گل مرگ میں ویکنڈ رش کافی بڑھ گیا ہے جس میں لوکلز کے ساتھ ساتھ جو سکولز ہیں سکولز بھی ایکسکرشنز کے لیے آتے ہیں اور کافی تعداد میں ان کی بسز گلما آتی ہیں تو ہم نے ایک ایڈوائزری ایشو کی کہ جو ویکنڈز ہیں سیڈرڈے سنڈیز پہ یہ پکنکز کے لیے نہ آئے اور ویکڈیز پہ آئے ایکسپٹ سیڈرڈے سنڈے یہ سکولز یہاں پہ آئے اور جو بسز ہیں ان کی جیسے آج ایک سکول آیا تھا جن کی لگو بیس بسز تھی اور بہت سارے بچے تھے تو یہاں پہ چونکہ پارکنگ جو ہماری سپیس ہے وہ اتنی زیادہ ایویلیبل ہے نہیں لیمٹڈ پارکنگ سپیس ہے اس کے حساب سے جو ہے ہم ان کی جو ہے نمبروں بسز بھی لیمٹ کر رہے ہیں اور تیسرا جو ہے پرمیشن جو پہلے بھی جی جی دیا کرتا تھا تو ہم نے اب مینڈیٹری رکھا ہے جو بھی یہاں تکنک کے لیے ایکسکرشن کے لیے آئے ان حضرات سے ان سکول ہیڈز سے جو ہے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپلائی کریں پرمشن ہے ہر ناظرین موسم کا مزاج بدلہ ہے تورس ڈسٹنس چاہے گل مرگ ہو یا پیل گام ہو وادی لولاب ہو یا کئی اور علاقہ ہر جگہ پہ سیاہ پہنچ رہے ہیں اور اس گرمی سے نجات پانے کے رستے بھی تلاش کر رہی ہیں لیکن اسی گرمی میں ایک اور مصیبت ہے اور وہ ہے آگ لگنے کے واقعات شہر خاص میں پچھلے دنوں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ایک مسجد کو نقصان پہنچا اس سے پہلے عیدگاہ کے علاقے میں ایک زیارت کو بھی آگ کے معاملے سے جوجنا پاڑا اور آج بھی بعد اوپر سینہ گر کے عیدگاہ کے علاقے نہیں آگ لگنے کے واقعے کی اکواردات پیش آئی جسے ایک مسجد اور کچھ مقانات کو جزوی طور پہ نقصان بھی پہنچا یہاں فائر آگ لگنے کی وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی لیکن فائر ایمرجنسی سرویس کے لوگوں کی بروقت کاروائی کی وجہ سے اس بڑی مصیبت سے کچھ سیہ تک جان تو بچی ہے یہ معاملہ کا سینہ گر کا لیکن معاملے دوسرے بھی ہیں گاؤں دیہات سے بھی خبر آ رہی ہیں کہ آگ لگنے کے واقعات پیش آ رہی ہیں اور یہ تصویر اگلی ہم آپ کو پنچ سے دکھائیں گے جہاں پنچ کے منڈی کے علاقے میں مکان سے لگی آگ اور اس مکان سے لگی آگ سے اگرچہ اس مکان کو نقصان تو پہنچا لیکن فائر ایمرجنسی سرویس اور مقامی علاقہ تھا ایشرت بٹ پنچ میں ہمارے نمائن دے ہیں ہم سیدھا ان کے پاس چلیں گے اور جانیں گے کہ کتنی گنی آبادی والا علاقہ تھا اور کیسے ایشرت بٹ ہمیں جوائن کریں گے پنچ سے اور ان سے ہم جانیں گے کہ کیا ہے صورتحال ایشرت بہت بہت شکریہ زیرا بتائیے گا اس کی بات ہے کہ آج اچانک یہاں پہ گیس سلنڈر لیگ ہوا جس کے بعد یہاں پہ کافی مکان والے تھے یہاں موجود تھے گھر میں بچے بھی تھے اچانک ہی آگ لگنے سے پورے محلے میں شور پڑا اور اسی ٹیم یہاں پوری برادری اکٹھی ہوئی ہے جنہوں نے یہاں پہ پانی بھی ڈالا ہے میں کاسکر فائر سٹیشن کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ پہ پہنچے ان کی گاڑی آئی ہے ایسے چو منڈی پہنچا ہے میں شکر گزار ہوں فائر سٹیشن سٹیشن کا اور ایسے چو منڈی کا جو نیا ہے تھی ایمانداری سے یہاں پہ کھڑے ہیں اور وہ کام بھی کر رہے ہیں اور یہاں پہ ایک جرنرل لینڈ بھی اوپر سے جاتی ہے جس سے پورے محلے آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارے فائر ایڈ امرجنسی سویس کے عملے کی ذمہ داری بھی ہے لیکن جس ذمہ داری اور جان فشانی سے وہ اپنے خدمات سارے جام دیتے ہیں وہ بھی تاریفوں کے محلے کے لائک ہیں کم نہیں ہیں کسی تاریف سے کم نہیں ہے جس طرح سے وہ بینے سے کام کرنے کل آپ نے دیکھو گا آنت ناغ میں فائر ایڈ امرجنسی سویس کا ایک ملازم جو ہے شدید اور پہ زخمی بھی ہوا تھا تو ان حالات پہ کچھ آپ کی ذمہ داری بھی ہے احتیاط ضروری کیجئے گا لیکن بتائیں آپ کو دوپہر کے چار بجے کا سپیشل ریپورٹ آپ دیکھ رہی تھے سنم اجاز کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے بس اتنا ہی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ہوگی ملاقات مجھے دیجئے گا اجازت تب تک کے لیے رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ